بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سے اظہارِ ہمدردی بھی کرتا ہوں کہ ویسے بھی ویسے بھی پارلیمانی کاروائی کو کور کرنے کے لیے آپ وہ کافی مشکلات ہیں سردی ہو یا گرمی بڑی مشکل صورتحال سے آپ کو سامنا ہے مگر آج تو آپ کو سرے سے پارلیمنٹ کے پریسنگ سے ہی نکال دیا گیا اور یہ شاید پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلے مرتبہ ہے کہ سوائے سرکاری میڈیا کے جو آزاد میڈیا تھی اس کو اسیمبلی کے در و دیوار سے باہر نکال دیا گیا ویسے اگر زرداری صاحب کے بس میں ہو تو وہ تو آپ کو اسلام آباد سے نہیں پاکستان سے نکال دیں کیونکہ زرداری صاحب جو کچھ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کا فوکس نہ ہو اور فوکس آزاد میڈیا کرتی ہے جہاں تک آج کی کاروائی کا تعلق ہے جو سب سے خوشکن بات ہے اور جو ریجسٹر ہونی چاہیے وہ یہ کہ اپوزیشن کے اتحاد میں اس اختلاف میں اس اعتجاج میں پاکستان کی تمام اپوزیشن پارٹیز شامل تھیں ان اپوزیشن پارٹیز میں مولانا فضل رمان صاحب کی جے یو آئی شیرپاو صاحب کی پیپلز پارٹی بزنجو صاحب کی نیشنل پارٹی اس کے علاوہ انڈیپیننٹس تھے کاف کے دوسرے سینیٹر تھے مندخیل صاحب اور ہم خیال پارٹی مکمل طور پہ تھی تو آج پوری اپوزیشن خواہ وہ سینیٹ میں ہیں یا قومی اسیمبلی میں وہ سب متفق تھی اس جو ایک اختلاف کیا گیا بلکہ اختلاف نہیں اعتجاج کیا گیا ہم نے بہت تلاش کیا وہ ان دوستوں سے جو کل سے بلکہ پرسوں سے بہت ڈراما کر رہے تھے پتہ خوری کے حوالے سے اور ہمیشہ کی طرح این موقع پہ پھر وہ اسی تنخواہ پہ گزارہ کرنے کے لیے تیار تھے میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ میں زرداری صاحب کی تقریر پہ کوئی ازارے رائے کروں سب قوم کو آپ کو پاکستان کے عوام کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ زرداری صاحب نے اور اس کی ان کی حکومت نے تو جو کچھ پاکستان کا حال کیا ہے اس کو کیا ہے مگر اس بدحالی میں ان کے ایک ایک اتحادی شامل ہیں ازاد میڈیا یہ تو بڑے بڑے زور و شور سے اور جذبے سے مسلم لیگ نون کو مورال الزام ٹھراتی ہے بہت ساری حکومتی خامیوں کے آپ کو حق ہے ہمیں اپنا دفاع کرنے کا حق ہے مگر مجھے کہنے دیجئے کہ کون سا قومی مسئلہ تھا جس پہ مسلم لیگ نون نے دیوار کھڑی نہیں کی خواہ وہ کیری لوگر بل تھا خواہ وہ میمو گیٹ سکینڈل تھا خواہ وہ سیلز ٹیکس تھا آزاد عدلیہ کی جدوجہد تھی این آر او تھا اعتصاب بل تھا کون سا ایشو ہے جس پہ ہم نے سٹینڈ نہیں لیا اور حکومت وقت کو چنے نہیں چھوائے آج اس بدحالی کہ جو شخص زنوار ہے وہ آج کمال غیر سنجیدگی سے پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ کے اجلاس میں اپنی کارکردگی کے چرچے قوم کے سامنے رکھ رات میں نے اسمبلی سے نکر کر ان کی تقریر پڑی اور مجھے حیرانگی ہوئی کہ جو کچھ زرداری صاحب کی اور ان کی حکومت نے اس ملک کا حال کیا ہے پچھلے چار سالوں میں اس ملک کے اداروں کا حال کیا ہے اس ملک کے عوام کا حال کیا ہے اس کے بعد وہ جس انداز سے یہاں تقریر کر رہے تھے اور اپنے کارنامیں گنوا رہے تھے مجھے اس پہ انتہائی حیرانگی ہوئی ایک طرف قوم بدحال ہو اور ایک طرف اپنے کارنامیں دکھائی جائیں اور سنائی جائیں لگتا ایسے ہے کہ زرداری صاحب کسی اور پاکستان کا ذکر کر رہے تھے جو پاکستان جس میں آپ اور ہم بستے ہیں جس میں پاکستان کے عوام بستے ہیں وہ تو بدحالی کا شکار ہے وہ تو تنظلی کا خدا نہ خاصتہ شکار ہے یہ پاکستان تو ایک ایسا پاکستان چارت سالوں میں زرداری صاحب نے بنا دیا ہے کہ اس پاکستان کا مستقبل موسیقی موسیقی موسیقی